بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج بہت ہی اہم تین چار سٹوریز آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کی کیا صورتیال ہے سینٹ کا الیکشن بھی آنے کو ہے اور جو کراچی میں جلسہ ہوا تھا ایک طرف پیپرز پارٹی کا یوں میں سوگ تھا لیکن اس کے بعد جو کیپٹن ریٹائٹ سفدر جو ہے مزار قائد پر جو ان کے پر ایک الزام موجود ہے دیفنیلی وہ ویڈیوز موجود ہیں اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ انہوں نے مزار قائد قدس جو ہے اس کو پامال کیا ہے اس کے بعد کی صورتیال کیا ہے بلاول بھٹو جو ہے وہ کوئٹہ جانے کے بجائے وہ گلگت بلتستان میں ایک بہت بڑا دورہ وہ بائیس دن کا دورہ کر رہے ہیں اس کی کیا وجوہات بنی ہے مریم نواز اور بلاول بھٹو یعنی کی ناراضگی کی اس بات کی ہے مریم نواز نے کیوں سوالات اٹھائے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے اب مریم نواز نے کیا شکایت کی ہے نواز شریف سے پیپرس پارٹے کے بارے میں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اور کوئٹہ میں مریم نواز جو میسنگ پرسن کے حوالے سے جو ایک لڑکی سے بھی ملاقات کی کہ اس کے بائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور باقی جو دیگر ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں وہ لوگ کون ہیں کیا وہ دہشتگرد ہیں کیا وہ را کے فانڈڈ وہاں پر پروگرام کرتے رہے ہیں وہ تحقیقات اس سے پہلے ہو چکی ہیں ان لوگوں کا پہلے سے ڈیٹا موجود ہے اور مریم نواز کو کیا استعمال کیا گیا ہے مریم نواز نے دیلیبریٹلی جو ہے وہ جو دیشتگرد تھے ان کو میسنگ پرسن بنا کر وہاں پر یہاں تک بات کہہ دی کہ ان کو اپنے والدہ کی ڈیٹھ پر رونا نہیں آیا والد کو چھوڑ کے آئے رونا نہیں آیا لیکن ان میسنگ پرسن کے لیے ان کو رونا آیا اور اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مریم نواز نے دیلیبریٹلی یہ کیا یا ان کو استعمال کیا گیا اور دیشتگردوں کے جو میسنگ پرسنٹ شو کر کے ان سے ملاقاتیں کروائی گئی ہیں اور وہ یہ شمجھ رہی ہے کہ یہ کہنے سے اسٹابلشمنٹ کو جو ہے وہ اور عوام کو شاید وہ بتانا چاہیں گی لیکن وہ سارا کا سارا ان کے الٹا پڑ گیا اور اب وہ سارے کے سارے دیشتگرد وہ کہاں رہے ہیں کیا کرتے رہے ہیں اس کی ڈیٹیل میں آپ سے سانے رکھوں گا سینٹ کا الیکشن آنے کو ہے اور اس میں مولانا فضل رحمان نے بھی اپنا جو ان کا بیانیاں ہے وہ اس میں توڑا تبدیلی نظر آ رہی ہے پیپرز پارٹی نے بیانیاں کے سامنے ہے کہ جب سے جو ہے وہ بلاول بھٹو نے آرمی چیف سے ریکویسٹ کی کہ وہ اس کی تحقیقات کریں جو کچھ سندھ میں ہوا اس کے بعد مریم نے لاہور میں آپ نے دیکھا ہوگا پریس کانفرس بھی کی اور انہوں نے کہا کہ ویڈیو بھی آ گئی ہے اس کی کیا ضرورت تحقیقات کی اور اس کی ضرورت کیا تھی کہنے کی اور انہوں نے ایک اعتماد ایک ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ تحقیقات اگر کرنی ہے تو سندھ حکومت کرے یا عدلیہ کرے تو یعنی وہ بقائے طور پر جو ہے بلاول بھٹو کا جو جسیئن تھا اس کے خلاف بھی سامنے آگئی ہیں اور کیا کچھ ہوتا رہا ہے پھر سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوا دوہزر اٹھارہ کا جو سینٹ کا الیکشن اس سے پہلے بلوچستان نے حکومت جو ہوتھی گرگی تھی نہیں حکومت بنی تو اس پہ زداری صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ وہ ان کا بیان موجود ہے آن ریکرڈ ہے کہ میں نے حکومت جو ہے وہ گرائی ہے اور مسلم نون کو انہوں نے للکار کے بولا تھا اس کے بعد نواز شریف نے جو ہے وہ کسی اور پر الزام لگا دیا اب دوسری طرف چلتے ہیں تو اب پھر اگین سینٹ کا الیکشن ہے مارچ میں اس میں بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہیں ففٹی ٹو سینٹرز جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں اس میں کئی بڑے بڑے ہیں کئی ایسی ہیں جو پارٹیز کے اپنے پارٹیز سربراہ ہیں جیسے کہ سراج الحق ہیں کیا وہ واپس آ سکتے ہیں نہیں آتے راجہ زفر الحق ہیں مشاہد اللہ سید ہیں اس طرح کے بڑے نام ہیں جو سینٹ میں ایک اپنا نام رکھتے ہیں کیا وہ واپس آ سکیں گے اور مرانہ فضل الرحمان کی کیا پوزیشن ہوگی اور اپوزیشن کی کتنی سیٹس جا رہی ہیں اور کتنی واپس آئیں گی اس پہ ہم تفصیلا جو ہے وہ بات کریں گے سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس وقت گلگت پلتستان جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حمل بن چکا ہے تمام جو پارٹیز ہیں خصوصی طور پر اگر ہم بات کروں پیپرز پارٹی نون لیگ پی ٹی آئی اور ایون مولانا فضل الرحمان بھی وہاں پر نظر رکھے ہوئے ہیں دیگر وہاں کے مذہبی لوکل جماعتیں بھی موجود ہیں علی امین گنڈاپور آج جو ہے وہ گلگت پلتستان کے لیے وہ روانہ ہوئے تھے کب تک پہنچیں گے ان کا استقبال کیسے ہوگا ان کے ساتھ کون کون ہے وہ وہاں پہ کیا کریں گے کیونکہ فرس نومبر کو آہ وزریعظم عمران خان بھی گلگت پلتستان جا رہے ہیں چار نومبر کو مریم نواز بھی جا رہی ہیں اور مریم نواز کیوں جا رہی ہیں بلاول بٹو آہ کا اچانک دورہ کیسے ہوا اور اس کے بعد مریم نواز نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو اسے کیا کہا اور آگین جو ہے وہ ایک بڑی آہ درار جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے جو دیگر جو ابھی اس تک اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے جو واقعہ ہوا تھا آپ نے دیکھا آہ کراچی والا اس کے بعد آہ مریم نواز نے اس پر سوال اٹھا لیے آپ نے دیکھا کہ بلاول بٹو کی آرمی چیف سے جو ہے ایک تو گفتگو سامنے آئی آرمی چیف نے کال کی اس سے پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی بلاول بٹو نے اور ریکویسٹ کی آرمی چیف کی کہ آپ تحقیقات کریں اس کا فورا نوٹس لیا انہوں نے جواب دیا اور تحقیقات کے لیے جو وہاں کور کمانڈر ہیں ان کو بھی اور دیگر جو سٹیک ہولڈرز نے ان کو کہہ دیا گیا اور ایک ماہ کے بعد اس کے بعد آپ نے دیکھا ہو گیا ایک پریس کانفرنس بھی آئی پیپرز پارٹی کی جانب سے کہ ایک ماہ کے اندر اندر اس کی تحقیقات ہو جائیں گی اور سامنے کچھ آ جائے مریم نواز نے نرازگی کا اظہار کیا نمبر ون مریم نواز نے کہا کہ سب کچھ پتا ہے ویڈیو بھی ہے پیپرز پارٹی کو سب کچھ پتا ہے پھر ایک ماہ کا وقت کیوں دیا گیا ہے اور ایک اور انہوں نے مریم نے کہا کہ انکواری سندھ حکومت کرے یا عدلیہ کرے اسٹبلشمنٹ کیوں جو ہے وہ تحقیقات کرے گی اور پھر ہمارے ذرا یہ بھی بتانے ہیں کہ مریم نواز نے کوئٹہ جو جلسہ تھا اس میں بلاول بٹھلوں کو نہ ہونے کی وجہ سے جو یہ ذکر کیا نواز شریف سے اور انہوں نے کہا کہ پیپرز پارٹی جو ہے وہ دونوں طرف کھیل رہی ہے ایک طرف وہ ہمارے ساتھ بھی ہیں اور دوسری طرف وہ اسٹبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہیں اور وہ گلگت بلتستان میں وہ ایک بہت بڑا دورہ کر رہے ہیں اور وہ کوئٹہ جلسہ ان کے لیے اہمیت کا عمل نہیں تھا وہاں سے انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ گلگت بلتستان میں اپنی کمپین جاری رکھی ہوئے ہیں جس پر نواز شریف نے مریم نواز کو بھی گلگت بلتستان جانے کا کہا اور چار نومبر کو گلگت بلتستان مریم نواز بھی ہوں گی اب وہاں پر کیا صورتیال ہوگی یہاں پہ تو پی ڈی ایم ایک موجود ہے یہاں پر تو بین بھائی ہیں پیپرز پارٹی یعنی بلاول اور مریم یا جس طرح سے پیپرز پارٹی نے ان کی میزبانی کی سندھ میں گلگت بلتستان میں کیا ہوگا کیا گلگت بلتستان میں پیپرز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسری کے خلاف بات نہیں کریں گے کیونکہ حکومت اس وقت نون لیگ کی تھی اور پیپرز پارٹی کیا اپنے کارکنوں کو یا اپنے ووٹر کو نون لیگ کے جو گزشتہ پانچ سال کی جو اقدامات ہیں اس پر تنقید کیے بغیر قائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی یا جو کچھ بلاول بھٹو کہتے وہ نظر آتے ہیں وہ ایک طرف پیٹی آئی پر زور دے رہے ہیں کہ پیٹی آئی کہ یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن گزشتہ حکومت تو مسلم نہیں نون کی رہی ہے اس سے پہلے پیپرز پارٹی کی رہی ہے اور پیپرز پارٹی کی جب حکومت تھی اس پر ایک بہت بڑا کرپشن کا الزام تھا اس کے جو سابق سی ایم ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ نوجوانوں کی نوکنیاں بیچیں پھر جو تعلیم کے میدان میں جو ٹیچنگ کی کینسیز تھی وہ سیل کی ایک الزام تھا اور اس وقت جو اس وقت جو سابق وزریالہ تھے نون لیگ کے حفیظ الرحمان انہوں نے برملا کہا میرے پروگرام میں بھی انہوں نے کہا دو تین دفعہ کہ یہ ہم آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو کرپشن تو چلو کچھ سامنے نہیں آسکی لیکن اٹ لیسٹ وہ ایک دوسرے کے خلاف ہے کیا کلکت پلتستان میں پیپرز پارٹی نون لیگ جے یو آئی ایف ایک پلیٹفرم پہ رہیں گے یا اپنا اپنا ووٹ بینک کو استعمال کریں گے ایک دوسرے کے خلاف بات کریں گے یا مل کر الیکشن لڑیں گے یہ بڑی اہمیت کامل ہوگی ابھی تک بلاول کی جو تقاریر ہیں وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اس کے جو کرکس ہے اس کے جو چیزات پائنٹس ہیں کہ کہاں کہاں پہ وہ کا ایجنڈا کیا ہوگا وہ کیا بات کرے گی ایک تو اختلافات کچھ سامنے آگئے ہیں اور اس میں نواز شریف نے مریم نواز کو جانے کا کہہ دیا کہ آپ بھی گلگت پلتستان میں جائیں اور وہاں پر جتنے بھی آہ ہلکے ہیں جتنی کوشش کی جائے گی کیونکہ وہ گلگت میں جا رہی ہیں گلگت دیویجن میں بلاول بوٹو اس وقت بلتستان دیویجن میں ہے اس سے پہلے وہ گانچے اور باقی تھے ان کا بڑا سٹرونگ مضبوط جو ہے وہ پلان موجود ہے پی ٹی اے کیونکہ اس وقت اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا علی امین گنڈاپور ہے ان کی جو سیاسی جو کریئر ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور عمران خان یکم نومبر کو جائیں گے ڈیفنیلی وہ اس طرح کا اعلانات نہیں کر سکیں گے ڈیفنیلی وہ اینڈیپینڈنٹ ڈے ہے گلگت دلستان کی عوام کا اور وہ اس کو مناتے ہیں ایک موقع ملا ہے عمران خان کو بھی وہاں جانے کا اب وہ جا کے کیا کہتے ہیں وہ میں کل آپ کے سامنے رکھوں گا کیا ان کی تقاریر اور کیا چیزیں تیار ہو رہی ہیں لیکن ایک بات کلیر ہو گئی ہے کہ مریم نواز نے بڑے شدید غصے کا اظہار کیا ہے پیپرز پارٹی پر بلاول بٹور زداری پر اور جو نواز شریف ہیں ان کے ساتھ انہوں نے گلا بھی کیا جس پر نواز شریف نے ان کو گلگت جانے کا جو ہے وہ کہا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو مریم نواز نے جو کچھ کیا میں وہ بھی ذرا کرتا ہوں کہ مریم نواز جب کوئٹا میں تھی تو کوئٹا میں انہوں نے چار پانچ لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں کچھ تصاویر انہوں نے شرک کی ہیں آپ کے پاس تصاویر ویڈیوز موجود ہیں اور وہ وہاں پر یہ کہہ رہی تھی کہ میں رو رہی ہوں ان تصاویر کو دیکھا آچھا مریم نواز نے وہاں پر ایک وہ کی ہے تصویر ایک بندے کے ساتھ شیر کی ہے جو بندہ وہاں پر موجود ہے جس کی تصویر شوکی جا رہی ہے اور کہ یہ یہ ان کی سسٹر ہے اور اس کے ساتھ وہ ہے ارشد بلوچ کی تصویر ارشد بلوچ کون ہے ارشد بلوچ وہ شخص ہے جس نے گیارہ نومبر گیارہ جو ہے سوری تئیس نومبر دوہزر اٹھارہ کو چینی جو سفارت خانہ تھا کراچی میں اس پر اٹیک کیا تھا اور اس پر الزام ثابت ہو نہ صرف الزام تھا بلکہ یہ تصدیق ہو چکی تھی کہ نو لاکھ روپے اس نے دہشت گردوں میں تقسیم بھی کیے پانچ لوگوں میں اور مختلف اکاؤنٹس میں اس کے پاس پیسے آئے اور پھر عبداللہ شیخ ہے جو ہیں وہ سینئر پولیس آفیشل ہیں ان کا بھی ایک پیان تھا انہوں نے کہا کہ ارشد بلوچ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اور اس سے نو لاکھ جو مختلف اکاؤنٹس میں آئے ہیں وہ بھی جو سامرے آئے ہیں اور وہ را کا ایجنٹ طور پر سہولت کار کا جو ہے وہ کر رہا تھا اور وہ بی الے کا بھی جو ہے وہ ایک اہم ممبر ہے یہ ارشد بلوچ جس کی وہ خاتون وہاں موجود تھی جس کی تصاویر اس نے اٹھائی ہوئی تھی اور مریم نواز کہہ رہی تھی کہ یہ میسنگ پرسنٹس ہے اور ان کے لیے رونا ان کو آ رہا تھا یعنی اس قدر مسلم لگ نون کو اور مریم نواز کو وہاں پر پھنسا دیا گیا ہے آپ خود سوچ رکھتے ہیں کہ وہاں مولانا فضل الرمان کی کتنی سیڈز ہیں وہ کہیں نظر نہیں آیا آپ کو اویس نورانی جو ہیں ان کو استعمال کر لیا گیا اور انہیں بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم ازاد ریاست بلوچستان کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور وہ مولانا فضل الرمان کے بڑے قریبی ہیں اور ان کے جو والد تھے اللہ ان کو جنرل سے نہیں فرمائے وہ سینٹ کے ممبر نیشنل اسمبلی کے ممبر رہے سینٹ کے رہے دوزہ تین میں ان کو شاید ہارٹ ٹیک ہوا تھا ان کی ایت ہوئی تھی ان کا بیانیا کیا تھا اور آج ان کے بیٹے کا بیانیا کیا نظر آ رہا ہے تو اس سے اندالہ ہو رہا ہے کہ کتنی بکلاہٹ ہے بہت جلدی جو ہے وہ اپوزیشن وہاں پر ایکسپوز ہو گئی ہے یعنی جو کچھ ان کے شاید ذہن میں ہوتا ہے وہ وہاں پر ان کے موں پہ آ جاتا ہے اور وہ جو نہیں کہنا چاہتے ہوتے وہ بھی کہہ دیتے ہیں اب اس میں مولانا فضل الرمان اور مسلم لگ نون بہت طرح سے جو ہے وہ کوئٹہ جلسے میں ایکسپوز ہو گئے اور اس میں اکیلے بھی ہو گئے اس میں پیپرز پارٹی تھوڑا سا سائیڈ ہو گئی جس کی وجہ سے مریم نواز کو اگین مسلم لگ نون کو غصہ ہے اور ساتھ ہی تین سینئر مسلم لگ نون کے جو میمبرز ہیں آپ جانتے ہیں ان کی ملاقات جو ڈی جی نیب کے ہوتے ہوئے شباز شریف سے ہوئی اس میں بھی نواز شریف کو جو ہے وہ بڑا غصہ ہے کہ یہ کیوں ملاقات ہوئی اور چودر انسار علی خان نے جو کچھ کہا وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں لیکن اس مریم نواز اس میں بری طرح سے پانچ گئی ہے کہ دہشت گردی میں ملوث یہ تین چار لوگ ہیں جن کی تصاویر موجود ہیں جن کا نام وہ لے رہی ہیں اور ان کو اتنانی پتہ چلا کہ ان کی سٹڈی پہلے کر لیتی کہ وہ پہلے سے ہے وہ ان کے اوپر ثابت ہو چکا ہے چیزیں ایک تو ہوتا ہے الزام کی حد تک ہونا پھر ایک ماما قدیر ہے آپ ان کے بارے میں نواز شریف بھی کیا کرتا تھے عمد میر صاحب کی بھی کوئی ٹویٹ موجود تھے اور وہ سریعام بھارت کو بھی کیا کچھ کہا کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد کی جائے بلوچستان میں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے اور مریم نواز اب ایک اور ہے مریم نواز کو چادر آپ دیکھ رہے ہیں جو پہنائی گئی تھی وہ وہاں کے ہیں جناب علی حسن بروہی ہیں اور یہ بلوچی ہیں بسیکلی ان پر سندھ میں پانچ ہزار کنال سے زائد کے جو پراپٹی ہے اس پر قبضے کے قائے ان کے پر الزام موجود ہے بلکہ کئی کیسز ان کے پاس موجود ہیں اور ان ہر وقت یہ پچھلی دنوں میں ان کو دو تین دفعہ گرفتاری بھی ہوئی غیر کونی اصلہ رکھنے سے لوگوں کو حراسنہ کرنے سے وہ ان کو چادر پنا رہے ہیں اور تصویریں جو وہ اٹھا کے گھوم رہی ہیں وہ دہشتگردوں کی تصویریں ہیں ایک اور دہشتگرد تھے وہاں پہ اللہ نظر بلوچ یہ بی الف کو وہ چلاتے بھی رہے اور یہ بھی مریم نواز کے لاپتہ افراد میں ان کو شامل کیا گیا تو یہ وہ لوگ ہیں بڑی بڑی اتنی طریقے سے مولانا فضل رحمان نے اچک زائی نے مریم نواز کو ایسے خوبصورتی سے استعمال کیا وہاں کی جو کچھ لڑکیاں تھی ان کو پیش کیا گیا یعنی مریم نواز کے سامنے کہ آپ ان کے سامنے رو دوکے یا بتائیں گے تو مریم نواز فورا جو ہے وہ جلسے میں بات کر دے گی اور اس نے وہ کر دی اور وہ بری طرح سے ایکسپوز ہو گئی کہ دہشتگرد جو تھے جو ڈیکلیٹ دہشتگرد ہیں جن کا پورا ڈیٹا موجود ہے ان کو میسنگ پرسنٹ کر کے اور مریم نواز نے یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے والد صاحب کے جدائی میں یا والدہ کی جدائی میں اتنا دکھ نہیں ہوا اتنا میں رونا نہیں آیا جتنا مجھے آ جا رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر بناوٹی یہ صورتحال نظر آئی ہے وہ کس قدر مریم نواز کو نقصان پہنچایا گیا وہاں پر کہ مسلم نون کے وہاں کے لوکل جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس قدر نہیں ہونا چاہیے تھا اٹلیس مریم نواز جو ہے وہ کسی سے پوچھ لیتی ہم سے ہی پوچھ لیتی ہم ان کو بتا جاتے کہ یہ کون لوگ ہے اب جو ماما قدیر ہے وہ بی بی سی کو بھی انٹرویو انہوں نے دیا کلبشن جادیو کو وہ دہشتگرد نہیں کہتے وہ کہتے ہیں جی وہ دہشتگرد تو نہیں ہے اور میاں صاحب نے بھی کبھی آپ کو بتایا ان پہ بھی اجزام یہی ہے کہ وہ کلبشن کا نام بھی تک نہیں لیتے تھے بہت دفعہ جو ہے وہ یہاں پر کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ مولانا میاں صاحب اگر کلبشن کا نام لے لے تو پتہ نہیں شرطیں لگاتے رہیں اویس نورانی کو کس نے استعمال کیا اویس نورانی کے کیا یہ نظریہ ہے یا وہ چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے بلوچستان کا ازاد ریاست کا نعرہ لگایا یہ انتہائی افسوسناک ہے اور اس کے بعد جو ان کی مدر پارٹی ہے انہوں نے لطالقی کا اظہار کر دیا اب یہ صورتحال ہے اس سے زیادہ کیا سپورٹ مل سکتی ہے بھارت کو راہ کو بی جی پی کو کہ ایک دوسری بڑی پارٹی ہے اس وقت مسلم لیگ نون یا پہلی پارٹی ہوگی اس کو اس کی لیڈر اٹھ کر یہ دہشتگردوں کو جو ہے وہ میسنگ پرسنل بنائے اور اشتابلشمنٹ پہ الزام لگائے اور ایک ساتھ کھڑے ہوئے شخص جو جن کا نام ہی نورانی ہے وہ یہ کہیں کہ ہم آزاد ریاست کی بات کر رہے ہیں اور ہم بڑے عرصے سے کر رہے ہیں یعنی وہ لوگ جو چھپے ہوئے تھے یہ بڑی 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 درہ سے ایکسپوز ہو گئے کچھ لوگ جو شاید ایسی صورتحال میں تھے جو نہ بھی ہوتے لیکن ان کی پی ڈی ایم جو ہے وہ دوسری تیسی جلسے میں ہی ایسی ایکسپوز ہو گئی اور اسی لیے پیپرز پارٹی نے اپنا سائیڈ جو ہے وہ کر لیا اب ایک اور سرسلہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے شروع ہوا ہے پارلیمنٹ میں جو کیابنٹ نے اس کی اپروول بھی دے دی ہے ایک سو بیس جو نیب کی مزید جو عدالتیں ہیں جو ہیں وہ بھی بن رہی ہیں اور اس میں کوئی روزانہ کی بنیاد پر کیسز ہوں گے وہ آپ کے سامنے نظر آ جائیں گے کہ کیا ہونے والا ہے اور سینٹ کی الیکشن جو ہے وہ آ آ رہے ہیں اور اس پر پیپرز پارٹی اور مولانا فضل الرمن ابھی سے اپنا رخ جو ہے وہ تبدیل کرتے وہ نظر آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تین ابھی تک جلسے ہوئے ہیں تینوں جلسوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں گجنوالا کا جلسہ ہے وہاں پر کیا ہوا وہاں پر مسلم نون کی آلہ قیادت بھی یہ کہتی رہی کہ ہمیں نہیں بتا میاں صاحب نے یہ کیا کہا پیپرز پارٹی بھی یہ کہتی رہی کہ اٹھالیس گھنٹے تک ہمارے پاس نہیں پتا تھا میں اعتماد میں نہیں لیا گیا کہ میاں صاحب کیا اعلان کریں گے یا کیا بات کریں گے کیا ان کی حکمت عملی ہوگی مولانا فضل الرمن نے بھی یہی کہا کراچی میں ان کی جو ہے وہ سپیچ نہیں ہوتی اور اس کے بعد سے صورتحال یہ ہے کہ پیپرز پارٹی آہستہ آہستہ سائیڈ بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اب سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے مارچ میں سینٹ کے باون جو ہیں وہ میمبر جو ہیں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اس میں آپ پوزیشن کے کتنے ہوں گے حکومت کے کتنے ہوں گے ابھی فلیال وہ حکومت کے کتنے لوگ ہیں نون لی کے کتنے لوگ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں میکسیمم اور اس میں سے واپس کتنے آپ آئیں گے اور پھر اس کے لیے اب ساری تگدہ ہو رہی ہے اور کون کون سے لوگ مزید سامنے آئیں گے ابھی تک کی جو صورتحال میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں ٹونٹی ٹونٹی میں وہ جو بڑی پارٹیز ہیں اس کی آپ میں مصر بتاتا ہوں نون لیگ کے سولہ ہیں پیپرز پارٹی کے ساتھ ہیں تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور چار ہیں ایمکیو ایم کے چھے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور بلوچستان پارٹی کے جو ہیں وہ تین ہیں دیگر جو ہیں یعنی ایمکیو ایم یا جو نیشنل پارٹی کے اس کے بھی دو ہیں جو صحیح اب آپ سمجھیں کہ بڑے لیول پر جو زدہ زدہ ہو رہے ہیں وہ ہیں سولہ اور چودہ یعنی تیس لوگ صرف تین پارٹیز کے ہو رہے ہیں اور انڈیپینڈنٹ چھے پینت چھتیس لوگ یہ ہو رہے ہیں اور باقی دیگر پارٹی جن کا ایک ایک دو دو ہے وہ کی صد تک واپس ریگین کریں گے آہ فاتہ کے ظاہر ہے پہلے آٹھ سے آہ لیکن ان کے اب چھے جو آٹھ نشستیں ہیں وہ برقرار رہیں گی پورے چھے سال پورے کریں گی تو اب ریمیننگ جو ہے وہ الیکشن باون پہ ہوگا آٹھ سالیس پہ ہوگا یہ میں آپ کو ایک ڈیٹیل اس کے اوپر الگ سے بتاؤں گا آج تک لیے اتنا ہی کہ جو صورتحال تھی اس وقت جو ڈیولپنگ صورتحال ہے آئے دنوں میں بہت چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور اس وقت گلگت بلتستان پہ ہی فوکس ہے تمام پورٹیکل پارٹیز کا وہاں پر کیا یہ مل کے الیکشن لڑیں گے یا وہاں پر بھی الگ الگ عوام کو کچھ اور کہیں گے یہاں پر آ کے پی ڈی ایم کو چلانے کی گوشری کریں گے آج تک لیت نہیں